فَلَبْكِرْ فِي الْقُعَانِ مَنْ يَخَافَ وَعِمْ مَنْ يَخَافَ وَعِمْ مَنْ يَخَافَ وَعِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا رات کی قسم جب وہ دھانپ لے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ اَذَكَرَ وَالْعُنْسَ اور جو اللہ نے پیدا فرمایا مرد اور عورت کو کل میں تفسیر سے عز کر چکا ہوں کہ یہ بات سمجھ دیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مرد اور عورت ایڈنٹیکل وجود نہیں ہیں یہ مختلف وجود ہے آپ یہ مانیں گے تو قرآن مجید کے بہت سے احکام آپ کی سمجھ میں آئیں گے اور اگر آپ اس حقیقت سے یعنی پڑے لکھے ہو کر سائنس کی طالبہ علم ہو کر آپ اس سے آنکھیں بنتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اصل میں شرارتیں ہیں نا سیکلر ورڈ کی یعنی سیکلرزم کی تعریف جو سن پچانوے کے آکسفورٹ کے ایڈیشن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیلیف دیٹھ لاؤز ایڈوکیشن شوڈ بی بیسٹ اون فیکٹس اینڈ سائنس ایڈ سیٹرہ رادر دین ریلیجن لیکن جب یہاں آتے ہیں تو وہاں جو شخص کہتا ہے کہ مرد اور اوز برابر نہیں ہیں تو ویسٹ میں وہ آریسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکیمنیلیشن کر لیا اب یہاں سائنس کہاں گئی ایک دفعہ نیو یورک کی ایک بہت بڑی مجزد ہے دوبائی کے شیخ نے بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے جمعہ کا خطبہ دیا اور رب ہمارا کے موضوع پر میں نے کفتگو کی تو جب دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھا تو چانک میرا ذہن منتقل ہوا کہ امریکہ میں بالخصوص آزادی جو ہے یہ ان کا کیچ ورڈ ہے ان کا سلوگن ہے وہ نشان ہے نیو یورک سٹیٹ کا لیکن یہاں کوئی آزادی نظر تو نہیں آتی پاکستان میں ہم جتنی آزادی ہیں جو ہی کر رہے ہیں وہ نہ تو سعودی عرب میں ہیں نہ دوبائی میں نہ برطانیہ میں ہیں نہ فرانس میں ہیں نہ امریکہ میں ہیں ہم جو مرضی کہلے کو پوچھنے والا نہیں جیسے مرضی گھر بنا لیں کو پوچھنے والا نہیں جیسے مرضی ہم سڑک پر چلیں دائیں چلیں بائیں چلیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں جو ہے آپ ذرا ٹریفک کی کسی قانون کی خلاف ارضی کر کے دیکھیں سپیڈ بڑھا کے دیکھیں فوراں آپ کو ٹکٹ ملے گا چلے چلاون ہو جائے گا آپ آپ ایک ایک جو ہے وہ گھر کی نقشے کے مطابق رکھنے کے بجائے تھوڑی سی یوں کر کے رکھ لیں فوراں آپ کو سیڈی کانسل جی ہے وہ آ کر پکڑے گی کہ یہ آپ نے کیوں وائیڈیشن کی ہے تو میں نے کچھ ہے جی آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر آزادی کیا ہے اصل میں یہ آزادی جی ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی کہ جہاں جہاں اللہ اور اس کی رسول کی حکام ہیں ان کو چیلنج کرنے کے لیے وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ابل فیل آزادی وہاں پر ہے نہیں تو ویسے سیکللزم کیا ہے بیلیف دیٹھ لاؤز اور ایڈیوکیشن شوڈ بی بیزد آن فیٹس اور سائنس ایڈیٹرہ رادر دین ریلیجن لیکن جہاں ریلیجن کی بات جہاں وہ ان کے خود ساختہ نظریات کے خلاف ہو تو پھر اس کو نہیں ماند یہاں بڑا واضح کہا جا رہا ہے یعنی رات اور دن کا کنٹراسٹ یعنی رات کی قسم جب وہ ڈھاپ لے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے مرد اور عورت کو قسم کس بات پر کھائی گئی تمہاری کوششیں مختلف ہیں تمہاری پرسوچ مختلف ہیں جس کو میں نے کہا تھا کہ عورت اور مرد کے جذبات اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے عورت کو مرد کا ویک پوائنٹ بنایا ہے لیکن مرد کو عورت کا ویک پوائنٹ نہیں بنایا عورت کا ویک پوائنٹ اس کے اولاد کو بنایا ہے کہ مرد عورت سب سے آخری چیز جو چھوڑے گی وہ اس کی اولاد ہوگی اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی تین تین چاہ چاہ بچوں کی ماں جو ہیں وہ شہروں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یا طلاق لے لیتی ہیں وہ سب مرد کی شرارت ہوتی ہے کہ کوئی مرد جب کسی عورت کو یہ باور کراتا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے یہ تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تمہیں تمہارے ساتھ اور سسر جو ہے بتند کریں گے تو وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تم پر کوئی مسئیبت آئے گی تو تمہارا شوہر تمہارا ساتھ نہیں دے گا میں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں تو پھر عورت جو ہے وہ پھر اپنے خامن کو ڈھسون کرے گی اور اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن یہاں جو بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس سبب کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرد اور عورت آئیڈنٹیکل وجود نہیں ہیں دیکھئے دو چیزیں جو ہوں ہی مختلف ان کے درمیان مساوات نہیں ہوتی جو گندم کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ہلکس برابر نہیں ہو سکتے ہیں چاول اور گندم کبھی برابر ہو سکتے ہیں ہرکس برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو مرد اور عورت یہ دو مخصرے وجود اللہ تعالی نے بنائے ہیں ان کے برابر ہونا اور نہ برابر ہونا اس کے کچھ سوال نہیں لیکن اگر ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ یہ دونوں ایڈنٹیکل وجود نہیں ہیں تو پھر سارا دیم سمجھ میں آئے گا سماجی زندگی کا پردے کے احکام سمجھ میں آئیں گے سطر کے احکام سمجھ میں آئیں گے عورت کو پردہ کرنا کیوں کہا ہے مرد کو پردہ کرنا کیوں نہیں کہا مرد کو چار شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے عورت کو کیوں نہیں دی اسی طرح اللہ تعالی نے جنت کے اندر لونیوں کو کیوں جو ہوروں کو کیوں علاو کیا ہے لونیوں کو کیوں علائے کیا ہے یہ سارا ایک پیکج ہے جس کی بنیاد کیا ہے کہ مرد اور عورت ایڈنٹیکل وجود نہیں ہیں آپ یہ کڑوی گولی نگل دیں گے تو انشاءاللہ سارے آکام سمجھیں گے آئیں گے ورنہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم اندر اندر سے تو محسوس کریں گے کہ قرآن نے تھوڑی سی عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم زبان سے کہہ نہ سکیں لیکن اندر یہ اندر وہ ایک کنسرن ہوگا ہمارا وہ کنسرن آپ کا تب ختم ہوگا کہ آپ یہ بنیادی حقیقت سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں یہ گسے کی زوج ہیں کمپلیمنٹری ہیں ایڈنٹیکل میں اب آیا کہ اب بات قسم کھالی اس بات پر تو انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں اب جو مختلف کوششیں ہیں انسانوں کی ان کو بہت خوبصورتی سے بہت خوبصورتی سے ہائیلائٹ کیا جا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَعَا یعنی تین قسم کے جو آمال ہیں کچھ لوگ جو یہ یہ کرتے ہیں یہ 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 کرتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَعَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَا تو جس نے مال دیا سخاوت کی وَتَّقَا اور بچ بچ کے چلا وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَا اور اچھی بات کی تصدیق کر دیں فَسَنُّ يَسِّرُ حُولِ الْيُسْرَا تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے جنت تک جنت کے موڈر پر پر چڑھا دیں گے تاکہ فٹ جنت میں پہنچ جائے اس کے مقابلے میں اب دوسری پکچر آ رہی ہے وَأَمَّا مَمْ بَخِلَا اور وہ جس نے بخل سے کام لیا وَصَدَّقْنَا اور بے پرواہی سے چلا یعنی تقوی کیا تھا بچ بچ کے چلنا استغنا کیا ہے شان استغنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بے پرواہی تقوی کیا ہے ٹھوک ٹھونک کے چلنا کہ یہ درست ہے کہ نہیں کروں کہ نہ کروں اچھا ہے یا برا ہے یہ تقوی ہے اور استغنا کیا ہے کوئی پرواہ نہیں اچھا ہے یا برا ہے جو جی میں آیا کر دیا وَقَدَّبَ بِلْخُسْنَا اور اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں یہ تین جو اصحاف ہیں اگر ان میں جو پہلی قسم کی ہیں آپ دو شخصیات کو اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے بلکہ اس کی ایک تاریخ بھی ہے جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو انارکلی کے ساتھ ہمارا ہوسٹل تھا پنجاب یونیورسٹری لائبریری کے بالکل پیچھے اورینٹل کالج کے ساتھ تو صبح اخبار میں میں نے پڑھا ایک کولم ہوا کرتا تھا پاکستان ٹائمز میں ان اینڈ اراؤنڈ لہور تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس میں تھا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد اونچی مسجد بھاٹی میں حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کے یاد میں ایک جلسہ ہوگا اور اس میں ڈاکٹرن سرارو مصاب تخریر کرے گا تو میرے ہوسٹل کے وہ نظنیک تھا بھاٹی تو میں عشاء پڑھ کے سائیکل پر چلا گیا وہاں پر تو مسجد کے باہر ہی اونچی مسجد کے باہر ہی گلی میں پنڈال منا ہوا تھا اور جلسہ ہو رہا تھا مختلف مقررین آ رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹرن سرارو مصاب تخریر لائے انہوں نے کہا جی گاڑی لینے لگائیں گی تقریبا ساڑھے گیارہ بجے یہ بھرتی کے مقررین ادھر سے ادھر سے ڈاکٹرن سرارو مصاب تخریر لے آئے وہ سٹیج پر بیٹھے تھے تو ایک آدمی پیچھے سے بہت زیادہ جذباتی ہوا اور کہنے لگا کہ جی سیرت سے اتنا ہو بکر بیان ہونی چاہیے تو سٹیج سیکریر کہہ لگے بیان تو ہو رہے کہتا ہے نہیں ہو رہی تب انہوں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹرن ساپ کو دعوت دینی چاہیے یہ لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو رہے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ رات بارہ بجے مختلف ڈاکٹرن سرارو مصاب نے خطاب شروع کیا مقام صدیقیت موضوع بنایا اور ایک بچ کر بیس منٹ پر ڈاکٹرن ساپ کا خطاب ختم گیا اور ان کے خطاب کے دوران تقریباً آدھی سورت لائل مجھے یاد ہو گئی تھی مجھے پہلے اس سورت کا کوئی تعرف نہیں جیسے آپ میں سے افسر کوئی سورت دعا سے آنورد سورتیں یاد ہیں ونناس تک مجھے بھی ویسے ہی یاد تھی یعنی اس سورت کا کوئی تعرف نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی سورت ہے یہ اس لیے کوئی مضمون ہے اس میں نیب صاحب نے پھر مقام صدیقی پر مفتگو کی اور فرمایا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ذہن میں لائیں تو ان کا کردار کیا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے اسلام کے انٹرڈکشن سے پہلے حضرت عبقر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے سخی ہیں انسانی ہمدردی کے لیے مال قرچ کرنا غریبوں بیواؤں مسکینوں یتیموں کا خیال رکھنا غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا اگلی صورت میں صورت الدعا میں کہ ان کی سخاوت کا کیا عالم تھا اسی طرح حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو امیہ بن خالف سے مو مانگی دے کر قیمت دے کر کس نے خریدا اور آزاد کیا حضرت عبقر نے اور مجد نبی کی جگہ کس نے خریدی اس کی قیمت کس نے پے کی حضرت عبقر صدیق نے وہ سارے جو ہجرت کے سفر کے اخراجات تھے وہ کون پے کر رہا تھا حضرت عبقر رضی اللہ تعالی عنہ تو سب سے پہلا ان کا وصف کیا ہے اعتاو مال دینا دوسرا بچ بچ کے چلنا کون ہے عبقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ یار ہیں دوست ہیں کس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جیسا کردار محمد بن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی کردار ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ پھر اچھی بات کو ماننا جب کوئی اچھی بات سامنے آئے یہاں مراد کیا ہے یہ اصل میں نبوت و رسالت مراد ہے یہاں سنا سے اس پہ پہل کس نے کیے ان دونوں نے یعنی جب برکہ ابن نوفل نے بتایا کہ تمہیں اللہ تعالی نے اپنا رسول نامزد کر دیا ہے تو حضرت خدیجہ نے فوراں مان لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی ہو اور اس نے قبول کرنے میں کچھ توقف نہ کیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی اور جھٹ اس نے قبول کر لی تقوی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس نام سے مشہور ہوئے السادق الامین سچے اور کریڈبل دیانتدار اور اسی شہر مکہ میں حضرت خدیجہ کس نام سے پہچانی جاتی تھی الطاہرہ پاک باز خاتوم یعنی سخاوت بھی ہے نیکی بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر سب سے اچھی بات کو اصل میں حسین کہتے ہیں بیوٹیفل کو احسن موسٹ بیوٹیفل اور اس کا مونہ سے حسنہ اس میں بھی یہ دونوں پہل کرنے والے ہیں اچھا یہ جو ان کا پہل کرنا ہے یہ بھی خاص ایک بات ہے عام نہیں ہے سب سے بعد میں کسی شخص کی ولایت کی اگر کوئی قائل ہوگی تو اس کی بیوی ہوگی بنجابیدہ معاورہ نا کردہ پیر اولا ہوں گا کوئی ایک پرانی روایت ہے کہ خاجاب الحضر خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بذرگ گزریں ان کی بیوی ان کی ولایت کی قائل نہیں تھی کوئی بھی مرید آتا تھا تو وہ کہتا تھا حضرت تشریف رکھتے کہتے ہیں ایک تو تم نے حضرت حضرت کیا کہ اس کا دماغ خراب کیا اس نے کوئی مرید آیا اس کے نظر وازہ کھڑکٹ آیا اندر سے بھئی کون اور ان کا حضرت تشریف رکھتے ہیں انہیں کہے ایک تو تم لوگوں نے حضرت حضرت کیا کہ اس کا دماغ خراب کیا اس کا کوئی نیاں درپے ہو وہ مجھے مو بسور بڑا عقیدت مند تھا مو بسور کے چلا تو آگے سے آئے اور وہ جمبل سے لگریاں کٹ کے لارہے تھے اور دو شیروں کے اوپر ان لگریاں لگیئے تھے ان کے سوار ہو کے آ رہے تھے تو دور سے دیکھا کہ اس کا مو لٹکا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم میری بیوی کی سلواتیں سن کے آئے انہیں کہا انہیں کہا وہ تو میرا تذکیہ کرتی ہے تم لوگ میرا دماغ خراب کرتے ہو تو وہ مجھے دورا سلواتیں سناتی ہے تو میرا دماغ ٹھیک رہتا ہے تو وہ میرا تذکیہ کرتی ہے لیکن پھر شیال آیا کہ یہ زیادہ جو باتیں کرتی ہے تو پھر میرے اس نین کے کام میں رکاوٹ بھی بنتی ہے میں کیوں نہ اسے کوئی کرامت دکھاؤں تو وہ دن کے وقت ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے تو ان کی بیوی سیہلیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی سب نے اوپر دیکھا شام کو جب آئے کھانا کھا رہے تھے تو ان کی کہا ایک تم بھی اللہ والے بنے پھرتے ہو آج گزرے تھے ایک اللہ والے بڑا نورانی چہرہ تھا اور اڑتے ہوئے جا رہے تھے ہوا میں تو دل میں دل میں بڑے خوش ہوئے کہ میرا تین نشانے پر لگ گیا کہا پلیل ہو کہ وہ میں ہی تسا اچھا 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 اس نے کچھ تیڑے سے اڑ رہے تھے لیکن یہاں کیا ہے یعنی عورت جو ہے وہ جہیز کے چار برطن زیادہ لے جائے تو اس کا نخرا نہیں سنبھارا جاتا یہاں کیا ہے سبحان اللہ اپنا سب کچھ ہوا کر دیا ہے انہوں نے اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود سب سے پہلے آپ پر ایمان نانے والی خاتون ہوئی ہیں اور دوسری بات کہ آپ کو جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی مقام دے دے کوئی حیثیت دے دے تو آپ کو ٹف ٹائم کون دیتا ہے آپ کا دوست یعنی دو افراد دو دوست ایک ہی محلے میں پیدا ہوں کٹھے پرائیمری پڑھیں میٹرک کریں ایف ایسی کریں ایم ایسی کریں ایک ہی ادارے میں جوب مل جائے ہوں اور دو پرموشنیں بھی ہو جائیں کٹھی اب تیسری پرموشن جو ہے دیریکٹر بننا ہے اور بوٹل نیک ہوتی ہے نا اب ایک پوست ہے اور کینڈیڈیڈ یہی دونوں ہیں اب ان میں سے جب ایک کو ڈیریکٹر شپ ملے گی تو اس کو ڈیریکٹر سب سے بعد میں کون مانے گا اس کا وحی دوست یعنی انسان کے ذہن میں کون سے پیٹ بندہ کہ اے میرے آپ بہت سو سکتا لیکن حضرت دو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانا یعنی آپ صیرت میں پڑھیں گے کہ آپ کو حضرت عمر کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضرت عمر سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا تو آ کے بڑے تیز لیجے میں پوچھا ہے اللہ کے رسول کے عام حق پر نہیں ہے آپ نے فرمایا بھلا اور ساری عمر پشتاتے رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ گستاقی کیوں تھی لیکن آپ کو حضرت عمر بکر کہیں کھڑے وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہوئے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عام آدمی سمجھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں انہوں نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا رسول ہی سمجھا ہے اللہ کا رسول ہی کہا ہے اللہ کا رسول سمن کے بات کی تو یہ کیا ہے یہ ایک کردار ہے تو جب یہ تین باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةُ تو ہم ضرور اس کے لیے آسان بنا دیں گے آسانی تک پہنچنا جس کو میں نے آسانی کے لیے کہا کہ ہم اس کے لیے جنت کا اس کو ہم جنت کے موٹر میں بچنا دیں گے تاکہ وہ جلدی سے آسانی سے جنت میں پہنچ جائے اس کے برس کردار کو سمجھنے کے لیے ابو لہب کا کردار آپ سمنے رکھیں ابو لہب کون ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق آیا ہے یہ بدبخت مکہ میں چور مشہور تھا اور چور بھی کس چیز کا بنو حاشم کعبے کے متولی تھے اور مشہور تھا کہ اس نے کعبے سے ایک سونے کا حرن جو چڑھاوے کے طور پر آیا تھا وہ چڑھایا تھا اللہ معاف کرے ہمارے ایک وزیر ہوا کرتے تھے جو انجن چور مشہور تھے ایک انجن جو تھا ریلوے کے وہ وزیر تھے ایک ریلوے کا انجن جو ہے وہ ایک فاؤنڈری میں گیا وہاں سے واپس نہیں آئے لیکن یہ بات چھپی تو نہیں رہی پورے ملک میں مشہور تھا ریسل آباد میں مشہور تھا انجن چور تو یہ شخص جو تھا یہ ہرن چور مشہور تھا پھر بخیل انسان تھا غزہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار گئے اور انہیں گردنیں کٹوائیں یہ خود نہیں گیا تھا اس نے قرائے کے دو فوضی بھیجے تھے کہ میں ہی تفضل لڑیں گے بخیل آتی اور پھر وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا اور قبائلی معاشرہ جس کی تھوڑی سی جھلک ابھی تک آپ کو دہاتوں میں نظر آتی ہے کہ دہاتوں میں ہر شخص اپنے خاندان کے لئے ہاتھ سے بچھانا جاتا ہے اس کا نام پتہ بننا ہو پہلا اس کا تعرف کیا ہے کہ رائیان دا کہ گجران دا کہ ڈوکران دا کہ رائجبوتان دا اور اپنے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سارے پکا پتا ہو کہ یہ مجرم ہے لیکن اس کی پیچھے تھانے بھی جائیں گے کٹیری بھی جائیں گے سپریم کورٹ تک جائیں گے لیکن یہ ایسا بدبخت تھا ایسا بدبخت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے میں پہل کر گیا طبعا اللہ کے یا محمد کس نے کہا تھا اسی نے کہا تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ختینے باتوں ہو گئی کنجوس بھی چور بھی اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھوٹا قرار دے گیا تو کیا ہوا نتیجہ کا نکلا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْأُسْرَا تو ہم نے اس کے لیے مشکل میں فنسنا آسان بنا دیا تو ہم ایسے شخص کے لیے مشکل میں فنسنا آسان بنا دیں گے ہم اس کو جہنم کے موٹر بھی پچھنا دیں گے تاکہ آسانی اسے جہنم میں پہنچ جائے دو کردار اگر آپ اور سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت کا قانون انشاءاللہ انشاءاللہ یہیں بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ جائے وہ کیا ہے ایک ہے کردار ابو جہل کا ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دو آدمی پیش کیے تھے اللہ کی خدمت میں کہ ان دونوں میں سے ایک میری جھولی میں ڈال دے ایک عمر بن حشام تھا ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ کون تھا یہ اچھی ریپیوٹ کا مالک ایک سردار تھا مکہ کا ہاش بھی نہیں تھا دوسرے خاندان سے تھا اچھی ریپیوٹ کا مالک جب اس سے کسی شخص نے ان پرائیویٹ پوچھا ایک ہے پبلک میں بات وہ اور ہوتی ہے لیکن ان پرائیویسی سچی بات کر جاتے ہیں لوگ تو اس سے ان پرائیویسی کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو ابو جہل نے کہا یعنی اس کو آپ کیوں سمجھے کہ ابو جہل اچھی ریپیوٹ کا مالک تھا یہ دو سٹیپ پہلے جو ہیں وہ حضرت عبقر کے ساتھ تھا تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان ہمیشہ سے ایک کمپیٹیشن رہا ہے انہوں نے حاجیوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے کھلائے انہوں نے حاجیوں کے لیے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے انہوں نے حاجیوں کو پانی پھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پھلائے آج اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو حاشم کے غلام ہو جائیں اے نہیں ہو سکتا اس کو اب آج بھی محابرے میں لے کے آتا ہوں ہاں بندہ تھا ٹھیک ہے پر ہے وہ راجبوت ہے تو راجبوتہ نہیں تھلے ایسے نہیں لگنا یا بندہ تھا ٹھیک ہے پر رہی ہیں اسی انہوں کو رہے مل لئیے یہ تو مطلب ہے اسی راگیاں دی پچھے لگ گیا اے نہیں ہو رہا تو کیا کیا اس نے یہ دیکھیں ڈائیگرام میں دکھایا میں نے کہ ایتا بھی تھا اتقا بھی تھا دیکھیں اس کے بعد کانٹا بدلا اور اس نے جوائن کیا ابو لہب کو قدب بالحسنہ سب سے اچھی بات کو دل میں ریکنگائز کرنے کے باوجود جھوٹا قرار دے دیا تو نتیجہ کیا نکلا اس کا انجام بھی کس کے برابر ہوا ابو لہب کے برابر تو اصلاح جو فیصلہ کن ہے وہ آگے جا کے بات آئے گی کہ ان پہلے دو سٹیسٹ میں اگر کمی بھی رہ جائے لیکن اگر تیسرے سٹیپ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے تسلیم کر دیا جائے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیا جائیں تو اللہ تعالیٰ ساری کمی بیشی دور کر دیتا اب آئیے چوتھا کردار وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یہ کوئی اچھی ریپیوٹ کے مالک شخص نہیں آپ اس پہ پریشان نہ ہو وہ شخص کے جو اپنے شہر کے سب سے امدہ شخص کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل آئے آپ اس کے بارے میں کیا رائے کم کریں تو حضرت عمر بن نکلے تھے کہ نہیں تو کوئی اچھی ریپیوٹ کے مالک شخص نہیں تھے یہ کردار ہوتا ہے کہ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی کی بہو بیٹی اغوا ہو جائے تو شرفات تو گھروں میں جا کے گھز جاتے ہیں تو پھر کام کون آتا ہے وہ کئی اور کٹیگری ہوتی ہے جس کو آپ شریف نہیں کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی یہ تکلیف گوارہ نہیں کی تھی کہ میں یہ دیکھوں کہ محمد کیا کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بس ایک دن آیا آکے یہ کیا مسئیبت ہے کہ محمد نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے بات کو بیٹے سے لڑا دیا ہے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے میں آج کرنا کر دیا ہوں آئے تلوار ہاتھ میں لے کر چیدے چلے ہیں دار ارکم کی طرف جہاں نبی ارکم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے راستے میں ابو نعیم ایک صحابی تھے وہ ملے انہوں نے کہا تیتا خیر نہ انہوں نے کہا میں کرنا کر دی ہوں آئے تیتا کرنا کرنا چلے ہیں انہوں نے کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں ماد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو نعیم بڑے ذہین آدمی ثابت ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پہلے اب نہیں کر دیتا خبر لے اب یہ اس قسم کا شخص جو ہوتا ہے نا اس کے لئے ماں بہن کی گالی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ تو عام دیتے ہی رہتے ہیں مزاق ہوتا ہے انہوں کا لیکن یہ جو کچھوکا ہوتا نا چلے یا قتل کر محمد وہ پہلے کاردی خبر تل ہے اور کیوں میرے کارم کی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ تیرا تیری پہن فاطمہ پہ تیرا پہنویا سعید تمہاری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوی سعید وہ تو محمد پر ایمان لاشو گئے ہیں مارنا تھے پہلے انہوں مار جا کے پہلے ان کو مارو جا کے پھر محمد کو مارو کوئی کوئی اب اس جو خاص کریکٹر ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی تو تانہ بدر میں آپ لگ گئی تو بجائے دار اکرم میں جانے کے چیرے گئے حضرت سعید ابن زیاد کے گھر اور باہر صحیح آواز دی اور اوپر سے مزے کی بات کیا ہوئی سورة توہہ کی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیات انہیں پڑھا رہے تھے باہر آواز بھی آ رہی تھے تو باہر سے پکڑا تڑی ایسی تیسی تو انہوں نے باتا جل گیا کہ بھائی کو باتا جل گیا ہے انہیں حضرت خباب کو تو کہیں چھپایا اور دوالہ کھولا حضرت عمر نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ حضرت سعید ابن زیاد کو مانا شروع کر دی جرد کیسے ہوئی تمہیں یہ کیا ہوئی بیٹ میں حضرت فاطمہ برد خطاب ان کی بہن آئیں چھڑانے کے لیے تو حضرت عمر نے ایک آدھ تھپڑ ہونے بھی لگا دیا مکہ کا معاشرہ بڑا عجیب تھا ایک طرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اب اسی کی آگے کانٹینویشن کیا ہے کہ عورت سے لڑنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے کہ لڑنا ہے مردانگی تو کیا ہے مردوں سے لڑو لیکن یہ جو ایک آدھ تھپڑ بہن کو بھی لگا دی اندر کی اندر سے کمبل ہو گئے اور اوپر اس نیلے پہ دیلہ مار دیا فاطمہ بند خطاب آپ کی بہن نے انہیں کہا عمر جو کرنا ہے کر لو اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ جو ان کا کہنا تھا یہ تارپیڈو ثابت ہوا کہ اس نے ایک دم کوبارے سے ہوا نکال دی اور اندر سے اصلی عمر برامت ہو گیا وہ جو خور چڑھایا تھا چودرہٹ کا کہ کوئی مکہ کا جوان بھی کبھی ان کے سامنے نہیں بولا تھا اور یہاں بہن بہت پڑی سنفے نازک بہت پڑی بالکل زمین پر آگے اتر کے اندر سے انسان برامت ہو گیا اصلی تو کہا کہ اچھا تم پڑھ کیا رہیت ہے مجھے بھی دکھاؤ لاجہ بدل گیا انداز بدل گیا تو بہن نے کہا کہ نہیں آپ مشرک ہیں آپ ناپاک ہیں پہلے آپ حسل کریں پھر ہم آپ کو قرآن دیں گے تو جھٹ حضرت عبر اصل کر کے آگئے اور کہا کہ آپ پڑھاؤ سورہ تاہا کی آیات پڑھائیں تاہا ما انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ دل نے گواہی دی کہ یہ کلام اللہ کا ہے تب کیا ہوا کہ عمر دو سٹیپ میں آ رہے تھے کس کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ لیکن جب حق سامنے آیا دل نے قبول کر لیا تو پھر کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور دو سٹیپ ابو لہب کے ساتھ آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹا بدلا اور جائن کیا کس کو حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر صرف حضرت عبقر کو بھی اوورٹیک نہیں کر سکے صرف حضرت عبقر ہی کو اوورٹیک نہیں کر سکے باقی سب کو اوورٹیک بھی کر گئے اس لیے کہ وہ پہلی ساری جو تھی وہ واش آؤٹ ہو گئی اس بات پر کہ جب حق سامنے آیا تو انہوں نے قبول کر لیا تو اما من بخیلہ وستغنہ وقدبہ بالحسنہ فسن یسرہو لیلعسرہ وما یغنی انہو مالوہو اذا تردہ اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا انہا علینا للہدا بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے راستہ دکھانا وَإِنَّ الْعَدَالَ لَآخِرَتَ وَالْعُولَى اور ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی فَأَنْذَرْتُكُمْ نَعْرَنْتَ لَزَّا تو اے لوگو میں نے تمہیں ایک دہکتی ہوئی آگ سے درا دیا ہے خبردار کر دیا ہے لَا يَسْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى اس میں نہیں گرے گا اس میں نہیں جھلسے گا نہیں جھلے گا مگر انتہائی بدبخ کون ہے یہ اللَّذِي قَلْتَ بَوَتَوَاللَّا یعنی باٹم لائن کیا ہے کہ اہوت عمر جیسے بھی تھے جب تصدیق کر دی سب سے اچھی بات کی تو سب واشاوے ہو گیا اب صدیقین و شہدہ میں شامل ہو گئے تو اللَّذِي قَلْتَ بَوَتَوَاللَّا جو جھٹلاتا اور مو پھیرتا ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى شقی بدبخ اور اس کا سپرلیٹیب اشقا اور متقی کا سپرلیٹیب اتقا وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور انکریب بچا لیا جائے گا اس سے سب سے زیادہ متقی شخص اللَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اب پھر وہ جو پہلی صفت تھی اس کو پھر نمائع کیا کہ یوتی مَالَهُ يَتَزَكَّى جو مال دیتا ہے پاکیجگی حاصل کرنے کے لئے اللَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ جو مال دیتا ہے پاکیجگی حاصل کرنے کے لئے کہ جو مال کا دینا ہے پاکیجگی حاصل کرنے کے لئے تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں خاص طور پر وہاں مال دینا جہاں دینے کو جینا چاہتا ہوں ابھی ہم صورت بلد میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اور اس کے ذمہ کیچی کا کوئی کرز نہیں تھا جو وہ لوٹا رہا تھا یعنی اس طرح احتمام کے ساتھ وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے پیسے ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ادھار لیا ہوا تھا اور بڑا ایگر نہیں اپنا ادھار واپس کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے اللہ اپتغاء وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وہ صرف دیتا ہے محض اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے وَلَا صَوْفَ يَرْضَى اور ان قریب وہ خود بھی خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی راضی کر دے گا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس صورت کو صورت ابو بکر کا نام دیا ہے تو وہ لکھتے ہیں اپنے تفسیر میں صورت اللہ علیہ یا صورت ابی بکر رضی اللہ عنہ وَصُورَتُ الدُّهَا یا صورت محمد اور صورت الدُّهَا جو ہے وہ صورت محمد ہے اور صورت اللہ علیہ صورت ابی بکر ہے اور اکثر مفسرین نے یا آخری آیات جو ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ حضرت عبداللکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں صورت بلد پر آئیے کہ وہی جو تین اصاف تھے اب ان اصاف میں سے جو پہلا بس تھا جس کو صورت اللہ علیہ کے اندر سب سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے اور سب سے آخر میں بھی بیان کیا گیا ہے اب پوری اس پر ایک صورت نازل ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ صورت بلد ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی مکہ مکرمہ کی اور آپ یہاں پر رہتے ہیں والد کی قسم بیٹے کی قسم یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی کابو نہیں رکھتا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں ماں ضائع کر دیا کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا علم ناجاللہ اینائن کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ولسانم وشفتائن اور ایک زبان اور دو ہونٹ ہتا نہیں کیے وحدائناہ النجدائن اور اس کو دو اُبھاروں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی فلختہ ملاقابہ لیکن انسان گھاٹی عبور میں کر پایا اب اس کو اگر پڑھتے ہوئے آپ ویو کریں کہ کیسے بیان ہو رہا ہے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے گھاٹی سمجھیں سلوک اور اس کے مائل سٹونز بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ گھاٹی کون سی ہے لیکن افسوس کہ انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا ومادرہ کا مال آقابہ اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے فکر آقابہ تن جردن کا چھوڑانا یعنی کسی غلام کا ازاد کرنا یا کوئی شخص کرز میں دب گیا ہو تو اس کو کرز سے خلاصی دلانا آج کل یہ بینکنگ کا نظام جو ہے جب سے بڑا سٹرونگ ہوا ہے تو کسی شخص کا چیک ڈس آنر ہو جائے تو پھر اس کی ریپورٹ جو ہے وہ اگر کردے پولیس کو تو اس کی خلاف پرچت درد ہو جاتا ہے اور وہ آریسٹ ہو جاتا ہے فورا جل چلا جاتا ہے اب دو لاکھ چار لاکھ روپے ہیں کوئی شخص اگر لمسم اس کو اتنے دے دے اور اس کو آزادی دلا دے تو پھر اب یہ گردن کا چھوڑانا ہوگا یا ایسی کوئی صورت ہو اس کے بعد فرمایا بھوک کے دنوں میں کہت کے دنوں میں کھانا کھلانا کسے کھانا کھلانا یتیمن ذا مقربا یتیم کو لیکن یتیم کوالیفائی کیا کون سا یتیم یتیم خانے میں رہنے والا یتیم نہیں قرابت دار یتیم کسی یتیم خانے میں جا کر کوئی مدد کرنا اس میں اور اپنے رشتے داروں میں سے کوئی یتیم ہو اس کی مدد کرنا ان میں بڑا فرق ہے نمبر ایک یتیم خانے میں جا کر میں پچاس زار روپیہ دوں گا تو وہاں میری بڑی آؤ بھگت ہوگی تختی لگائی جائے گی میرے نام کی اور آنے والے کو بھی جو دیریکٹر ہوگا تو کہے گا جنرک صاحب نے پچاس زار روپیہ دی ہیں بڑا مزہ آئے گا مجھے لیکن اگر کوئی میرا قریبی رشتے دار اس کا باپ فوت ہو گیا ہو وہ تندست ہو اس کو میں دوں گا تو پھر کسی کو پتا بھی نہیں چلنا اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتے دار میں سے جس کی کوئی غیر معمولی مدد کریں گے یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ وہ آپ کا بڑا ریگارڈ کرے گا وقت آنے پر وہ آپ کو اُلٹ دی ہے وہ نظر آئے گا جیسے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کا ایک بھانجا جس کی حضرت عبقر نے بہت خدمت کی ہوئی تھی بہت خیال اکھا ہوتا اس کا جب حفظ عائشہ پر قومت لگی تو اس کو اچھالنے میں وہ پیش پیشتا ہے حضرت عبقر کو اصلا آیا بلکہ تو انہوں نے کہا کہ اہنہ میں تری مدد کر گیا تو پھر دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو فضل والے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے انہیں نہیں چاہیے کہ وہ کسی نیک کام کو چھوڑنے کے لیے قسم کھائیں وہ بھی حضرت عبقر صدی کی سے کہا گیا تو لیکن اللہ تعالیٰ راضی کس پر ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے کہ آپ دے یہ سب کچھ زیمیں رکھتے ہوئے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا اور یہ کل کو اُلٹا ہوکا مجھے ملے گا اس کے باوجود کیونکہ اللہ راضی اس پر ہوتا ہے تو دینا یسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑا مطالعہ ہے ہمارا انٹرنیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ مانگنے والے ہیں ان کی یہ سورسز ہیں اور یہ پروفیشنل ہے اور وہ پروفیشنل ہے لہٰذا ہمیں کسی سائل پتے ہیں بالکل پسند نہیں لیکن سورہ ذاریات میں بھی پڑھا ہم نے اور سورہ معارج میں بھی پڑھا ہم نے کہ فی اموالہم حق اللسائل والمحروم فی اموال واللزین فی اموالہم حق معلوم اللسائل والمحروم تو ان کے مالوں میں مانگنے والے کا بھی اور ہے و ناٹ کا بھی حق ہوتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر دینے خواب باقی بڑا مزہ آتا ہے کبھی آپ کر کے دیکھیں نا کہ کوئی مسجد میں مانگ لے کوئی شخص جو ہے آپ اس کو کوئی ہینڈسوم اماؤنٹ دیں تو مسجد میں سے کوئی نمازی جو ہے وہ آپ سے بیس کرنے لگے گا یہ تو فلانا ہے یہ تو ٹرپ کر آیا ہے واقعہ سنائے گا آپ کو کہ فلانی مسجد میں اس نے کیا اور پھر اس نے آواز لگائی کہ ایک آدمی نے اس کے جاگر گریبان پکڑ لیا ہوئے یہ فلانی مسجد میں میں تمہیں دس سوزار روپے دیئے تھے لیکن اللہ کا حکم ہے یہ سائل ہے اس کو آپ دے دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ جو دین کے راستے میں چلنے میں ایک بریکس ہی لگی ہوئی تھی کہ آپ ایفرٹ کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے لیکن دین میں دل نہیں لگ رہا تھا نماز میں باقاعدی چاہتا تھا لیکن ہو نہیں رہی تھی انشاءاللہ وہ ہو جائے گی تو یا خاک پہ پڑے ہوئے کسی مسکین کو اس کے بعد فرمایا یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس صورت کو کہ یہ گھاٹی ہے اس کے یہ سندھائے میل ہیں اور ایمان اس کے دوسری طرف پڑھا ہوا ہے اور اگر کوئی شخص ایمان تک رسائی چاہتا ہے تو اس کو یہ گھاٹی عبور کرنی پڑے گی اور جو یہ گھاٹی عبور کرنے کو تیار نہیں ہے تو بھول جائے ایمان کو بھی تو بڑے خوبصورت الفاظ ہے سُمَّا قَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَا صَوْبِ صَبْرِ وَتَوَا صَوْبِ الْمَرْحَمَةِ اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَاهُمْ وَأَصْحَابُ الْمَشْرَمَةِ اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْمَشْرَمَةِ